جو حضور کی کلیوں میں گھوم کے آئے ہیں وہ پیرنشی بھوائے ہیں تو میں نہیں پتا حضور کی عاشق کیسے کیسے ہوئے ہیں صحیح بات اگر چوٹ ہونا لگے تو عشق دھورا رہتا ہے مصطبا نے برمای یہ فوق ہے جس کے نکاح کے دن ہزاروں لرکیوں نے یہ سوچ کے جنگ دے دی تھی اگر عبداللہ مجھے مل جاتے تو کتنا سبوں نہ ہو اچھا ہجاروں لڑکی میں آنے جائے میں نے کوئی خوشبو نکی لگائی ہے کوئی خوشبو کہاں سے آتی ہے اتنا سننا تھا سیادہ کہتی ہے میں نے کوئی ہیلو گائز ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ری ایکشن بابا میں میرا نام ہے رام میرا نام ہے دیکھشا تو گائز آج ہم اس ویڈیو پر ری ایکشن کرنے والے بہت زیادہ انٹریسٹنگ ویڈیو ہے اور آپ لوگوں نے اتنا زیادہ سجیسٹ کیا ہے کیونکہ ویڈیو کا ٹائٹل ہی اتنا پیار ہے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹائٹل بیڈیو کا ٹائٹل ہے پیارے نوی کے بچپن کی سب سے درد بھری تقریر بچپن کی درد بھری تقریر جاننا تو لاجمی بنی رائے گائز مجھے آئیں گے سنن کے حجور کا بچپن بیان بائے مفتی حمد راجہ مراد آبادی ساہب یہ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں بہت اچھے ان کے بیڈیوز رہتے ہیں اور کافی نولیجوال بیڈیو رہتے ہیں بہت کوئی سیکھنے کو ملتا ہے امیدہ آپ لوگوں کو بیڈیو اچھی لگے گی آپ لوگ ایسے بیڈیوز ریکمینڈیٹ کر سکتے ہیں کومنٹ کر کے اگر آپ لوگوں کو یہ بیڈیو پسند آئے تو پلیس اس بیڈیو کو لائک کریں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریکشن بیڈیوز بھی ملتے رہے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو گائز بینا کسی دیری کے آج کے ریکشن ہمیں سٹارٹ کر لیتے ہیں لیٹس پلے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے دل پہ نظر رکھتے ہیں اوپر والا تو جو حضور کی کلیوں میں گھوم کے آئے ہیں وہ پیر نشیب ہو والا تو میں نہیں پتا حضور کے عاشق کیسے کیسے ہوئے صحیح بات ہے ایک اجام تھا بال کاٹر اس کا کام تھا اسے عشق دعوا حضور سے ایک سمانے تک پیسے گٹھا گٹھتا رہا کہ کبھی جاؤں گا حضور کی روزے پہ اگر تمہیں پتا ہے جب وہ گیا نہ تو بتاؤ جس نے پرسو مدینہ شریف کا انتظار کیا انتظار نہیں وہ عشق کی آگ میں چل کے گیا تھا گمبت خزرہ کے قریب پہنچانا تو جالیوں کے پاس پہنچ کے اس سے رکانا گیا حراشق کی چاہت ہوتی ہے یار جالی چھو میں اس نے چاکنک جالی جیسی پکڑی ایک متوعہ کھڑا تھا وگی پہ اس نے ہاتھ پہ اتنی تیزی سے پہنٹ مارا بولا تھا یار بے ہوش ہو کی گر گیا مگر جیسی بے ہوش ہوا نہ کدر آنکھ لگی ہے اُدھر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے اور جب سے وہ لوٹ کے آئے آنکھ بند رکھ رہے تھے آنکھ بند رکھتے تھے کسی نے کہا حاجی صاحب جب سے پلٹے ہو آپ کیوں بند رکھتے ہو کہا تمہیں نہیں پتا ایک میرے ہاتھ پہ لاتھی پڑی درد سے بے ہوش ہوا آنکھ بند ہوئی مصطفیٰ تشریف لے کے آئے تھے میں نے کہا حضور بہت تکلیف ہے آقا نے مسکرا کے کہا تھا وہ یار عشق میں چھوٹے لگی جایا کرتی ہے اگر چھوٹ نہ لگے تو عشق دھورا رہتا ہے مصطفیٰ نے پرمایا عاشق ہو اس لیے چھوٹے دی جاتی ہے تاکہ ہر کو عشق کا تعویٰ نہ کر سکے عاشق ہو ہی ہوتا ہے جو تکلیفوں سے گزر جایا تھا بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں صحیح بات بولی ایک دم ہاں اس لیے عشق والوں کو تکلیف دی جاتی ہے تاکہ ہر کو عشق کا تعویٰ بھی نہ کر سکے کہا کہ کیوں بند رکھتے ہو اس نے کہا اس لیے بند رکھتا ہوں اس لیے بند رکھتا ہوں اس دن آنکھ لگی تھی تو حضور آئے تھے کاش آج آنکھ بند ہوں اور آج میرے حضور آ جائے صلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے جو حضور کو دیکھے پھر ان کے ہی ہو جاتا ہے اللہ وقت پر فرشتے آگے پیچھے کھڑے حضور کا نور جدھر فرشتے بھی فرشتے بھی ادھر جدھر حضور کا نور فرشتے بھی ادھر ایک تکلیف کی بات اور کروں سنیں بہت اور بڑی چھنکے کچھ باتوں پر غور دیا جا رہا ہے کچھ باتوں پر میں بزارش کروں چھوٹا ہوں تو چھوٹا سمجھ کے میری بات ہوں بڑا ہوں کسی سے تو بڑا بھائی سمجھ کے میں بات آپ سے کھوں مر جانا مسئلہ کے عالی حضرت کو مت چھوڑ یہ میں عقیدت میں نہیں تجربے کی بنیان پر کہا ہوں تجربے کی بنیان پر مر جانا مسئلہ کے عالی حضرت کو مت چھوڑ اس لیے کہ یہی مسئلہ جنت تک لے جانے والا مسئلہ ہے یہی راستہ جنت تک لے جانے والا راستہ ہے باقی حالاتیں کو جس کی جو مرضی آتی ہے شریعت کے حکم بدلنے لگ جاتا ہے طبیعت کے مطابق شریعت کو موڑا جا رہا ہے مت چھوڑو مسئلہ کے عالی حضرت کو یہ وہ ہے جہاں جاہاں جات دیکھ کر بھی تین کا سودہ نہیں کیا جاتا ہے یہ مسئلہ کے عالی حضرت کا معاملہ ہے کچھ لوگوں نے نا حضور کی والدہ کے تعلق سے کہا کہ ماذا اللہ وہ جہنمیہ ہیں ان کی تذکریں نہیں ہونے چاہیں ان کی باتیں نہیں ہونی چاہیں میں کہتا ہوں میرے حضور نے فرمایا لوگو خدا نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا کہتے ہیں جن پشتوں میں میرا نور رہا وہ بھی شان والے تھے جن رحموں میں میرا نور گیا وہ مائے بھی شان والے تھے وہ یہ کہتے ہیں جہنمیہ کے معاذ اللہ میرا جی چاہتا کہ آج اس ماحول میں حضور کا شجرہ پڑھا دیا تیار ہے نا ذرا پھر انشاءاللہ حضور کی ولادت پہ گفتگو ہوگی ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے نہیں اتنی زیادہ زور تو تمہارے ہاں چنوں میں شور ہو جاتا چنوں میں تیجے کے شور کر دیتے ہیں ذرا کہہ دو سبحان اللہ میں ایک بات بتا دوں جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ کو کیا کہنا ہے اتنی زور سے ہی کہیں گے سبحان اللہ جو جانتے ہیں ذرا وہ کہہ کے دکھائیں میں بتا دوں اس میں میرا فائدہ یہ کہ مجھے سانس مجھ جائے گی اور آپ کو نیکی مل جائے گی ہاں میرا بھی فائدہ اب کا بھی فائدہ جائے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ نیکی کھماؤں میں چاہتا ہوں میں سانس مجھ اور آپ کو نیکی مل جائے ذرا کیا کہنا بولیں یہ پیشہ والے لوگ تو فری میں مزے لے رہے ہیں نصیب والے ہو جو آگے بیٹھے ہوگی یہاں حضور کے بیٹے کے قریب بیٹھے ہو چندت میں مصطفیٰ کے قریب بیٹھے ہوگی تو ذرا قریب ہونے کی ذمہ داری آپ ادا کر کے دکھائیں چچا بیاں ذرا بولیں سبحان اللہ کسی نے یہ تو نہیں کہا سفیدی سے بڑھاپا آتا ہے بڑھاپا جو آتا ہے نا وہ جذبات سے آتا ہے جس کے جذبات بوڑے ہوگی بندہ بوڑا ہوگی اگر جذبات جوان ہے تو پھر بندہ بھی جوان ہے سارے جوان بیٹھے نظر بولیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریز بھان اللہ ایک سبحان اللہ ایک بات میں کہہ رہا تو سنوگے کب ایک بار سبحان اللہ کریں اور ایک ساتھ بولا بات میں سب چاند ہو کے سنا کریں بولیں ذرا ایک ساتھ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریز ادریز کے بیٹے مدوشن مدوشن کے بیٹے لمکنیکنام جو پوری وہ بطا رہیں گے خواب کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر مرحبا 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 کیا ہوتا ہے مرحبا مرحبا زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با اللہ اکبر یا رسول اللہ اب سراتہ جو کریں پیارے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہو جاتا ہے جیسی حضرت عامینہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا ہے غور کرنا پیارے دو مہینے کارسہ گزرا گئے حضور والدہ کی شکم میں آئے ہیں دو مہینے کارسہ گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ ایک دن اپنے والد حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں اب با جان کہا جی اب ہم ایک سے دو ہو چکے ہیں دو کے بعد تین ہونے والے ہیں آپ کی جازت دیجئے میں پردیس جانا چاہتا ہوں کعبے کا واسطہ انکار نہ کرنا اللہ اکبر اتنا کہنا تھا عبداللہ مطلب کہتے ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ بات سچی ہے کہ میں انکار نہیں کروں گا کیونکہ تُو نے کعبے کی قسم دی ہے بات سن بیٹے جس طرح یعقوب کے پارا بیٹوں میں یعقوب کو یوسف پیارے تھے اسی طرح مجھ کو کعبے کی قسم ہے پارا بیٹوں میں تُو سب سے زیادہ پیارا ہے تیرے بغیر تو جینہ کی لگے گا کہتے ہیں بھائی جازت دیجئے پردیس جانا چاہتا ہوں اللہ اکبر جیسی پردیس جانے کا ارادہ کیا گے گھر تشریف لائے گے سیدہ آمینہ سامنے موجود گئے ابھی چھ ماہ کارسہ گزرا گے نکاح کو سامنے آکے کہتے ہیں میری آمینہ پردیس جانا چاہتا ہوں اتنا کہنے کی تیر تھی سیدہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے گے کہتے ہیں میرے سرطاد میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں گئے ابھی جی بھر کے لبغے بھی آپ کے ساتھ نہیں گزارے گئے اتنی چل دی جدائی کا موسم کیوں آیا ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمینہ پریشان نہ ہو کچھ دن کی جدائی ہے میں واپس آؤں گا تیرے ساتھ پیار کے لمحے بتاؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھاؤں گا البنتم چانے کی جازت ہیں حضرت عبداللہ نے اتنا کہا گئے سیدہ نے اپنے سرطاد کو خدا کی رحمتوں کے حوالے کیا گئے حضرت عبداللہ تو رخصت ہو جاتے ہیں اللہ وقت پر آپ جا رہے تھے دنیا کو بتا گئے آپ کا انتقال اسی سفر میں ہوا گئے کئی دن پیت گئے جب وہ وقت آیا جب آنے کا عبداللہ نے وعدہ کیا تھا حضرت عامینہ نے گھر کی سفائی کی گئے کانے کی تیاری کر رہی ہیں حضرت عبدالمتالیب نے کہا تھا عامینہ اے بیٹی آج ہتنی خوش کیوں ہو کہتی ہے بجان عبداللہ آنے والے ہیں آپ کو بتا کہ میرے سرطاد آ جانے والے ہیں اللہ وقت پر عبدالمتالیب مسکراتے مسکراتے کعبہ کی طرف چلے گئے ہیں ادھر حضرت عامینہ گھر کی سفائی میں مصروف ہیں کہ عبداللہ وعدہ کر کے گئے تھے ساتھ آکے روٹی کھاؤں گا کھانا بنایا جا رہا گئے ابھی آپ توافق کعبہ میں مصروف ہیں اتنے میں ایک شک توڑتا ہوا آیا آکے کہتا عبدالمتالیب کہا جی کہ ایک سوال کا جواب دو کہا انسا سوال کہا ایک بات بتائیے اگر خدا نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے کہنے لگے شکر ادا کرنا چاہیے کہا اگر خدا نعمت لے لے تب کیا کرنا چاہیے کہا پھر صبر کرنا چاہیے کہا پھر صبر کا تامن نہ چھوڑنا کہا کہنا کیا چاہتے ہو کہا تمہارا لخت جکر عبداللہ جسے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اب وہ واپس نہیں آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا ہے اتنا سننا تھا اور مجھے بتا تو سکی اگر یعقوب سے یوسف چھنا ہوں تو چالیس سال میں باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے مگر دیکھ تو سکی وہ مصر کا یوسف تھا یہ عرب کا یوسف ہے وہ مصر کا حسین تھا یہ مکہ کا حسین ہے یہ وہ ہے جس کے نکاح کے دن ہزاروں لڑکیوں نے یہ سوچ کے جانگ دے دی تھی اگر عبداللہ مجھے مل جاتے تو کتنا سکو اچھا حجارم ملکی میں آنے جاتے ہیں لارے تکمیر لارے رسال بھان اللہ بھان اللہ بھان اللہ بھانے پیارے میں حضرت عبداللہ کی شان پر بات نہیں کر رہا ہوں ہوتی ابھی بس بتانے لگاؤں میرے حضور کا گھرانہ کہنے لیکن وہ نہیں آئے گا حضرت عبدالمتدی پھر تو ایسا تھجے سے بجلیاں گئیں گھرانے کے حمد کی مکر قدم جواب دے گئے اللہ وہ اکبر پر گھر تشریف لائے دروازے پہ پہنچے آمنہ پہلے گھڑی تھی کہنے لگے اببا میرے شوہر کی کوئی خبر آئی فرمانے لگے آمنہ کسی کا انتظار نہ کرنا اب کوئی نہیں آئے گا اب کوئی نہیں آنے والا کسی کا انتظار نہ کرنا اتنی بات سنی کہتے ہیں اببا کہنا کیا جاتے ہو کہا بیٹی جیس عبداللہ کی راہیں تک رہی ہیں وہ عبداللہ نہیں آئیں گے انتقال ہو چکا ہے عبداللہ کا اتنا سنا فرمان کی طرف دیکھ کے آنکھ میں آنسو رو کے کہتی میرے مالک ابھی میرے بچے نے باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا بے باپ بچے میرے شوہر نے بچے کا چہرہ تک نہیں دیکھا میرا بیٹا تو میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے یتین ہو گیا جیسی رو کہ اتنا کہا گئے آواز آ رہی تھی آمینہ آنسو پہنچ لے رونے کی ضرورت نقی ہے تیرے پیٹے کو ہم نے لعوارش نہیں بنایا گئے لعوارش نہیں بنایا گئے بلکہ یہ ایسا بیٹا ہے یہ ایسا بیٹا ہے کہ اس پہ کسی کا سہارا نقی لگے گا اس پہ سارے زمانے پر اس کا سہارا بنا دیا گیا اور پھر کیا تھا تمہیں پتھائے ماں بہن نے پیری باتیں سنوئے انہوں سے سنوئے انہوں سے پوچھو جن کا شوہر چلا جائے تمہیں تمہیں پتھائی کوئی نہیں شوہر کی قدر کیا ہے اللہ کی قسم اگر شوہر چلا جائے پھر عورتوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے کتنے گھروں کی کہانیاں ہیں شوہر پردیس جانے لگے تو بیویاں ہاتھ اپا کے بات دعائیں کرتی ہیں جا لوٹ کے نہانے لوٹ کے مت آنا یہ بھی کہتا جا مجھے تیری صورت ہی نہیں دیکھنی تو تجھے پتا کیا ہے اگر یہ چلا گیا تیری سلطنت چلی جائے گی یہ چلا گیا تیری حکومت چلی جائے گی وہ کبھی تجربہ نہ کیا اگر ماں بیوہ ہے تو پوچھنا ماں جب باپ تھے تب کی زندگی کیسی تھی جب سے باپ کہے ہے اس کے بعد کی زندگی کیسی ہے نشکری نہ کرنا کبھی سوہر کے خلاف زبان نہ کھولنا کبھی بدعا نہ دینا خدا کی قسم یہ شوہر صرف درہ شوہر نہیں بلکہ دلی دنیا کی خوشیاں اسی کے دامن سے ہے اسی کے دامن سے ہے اگر کسی عورت کے آٹھ بیٹے بھی ہوں جب تک شوہر موجود ہوتا ہے نہ تو گھر میں سبزی بنتی ہے تو آٹھ بہوں نے کہتی ہے مکیا بنے گا تو جو یہ سنتر سال کی بوڑی کہتی ہے وہی بنائے گا ہاں عمر اسی سال ہوتی ہے پھر بھی ہاتھوں کے کنگن اس کو زیبہ دیتے ہیں اللہ کو اگر یہ بتاتے ہیں یہ کسی کی بی بی ہے اس کے دپٹے کے رنگ بتاتے ہیں اس پر کسی کا سایا ہے بھی مگر پوچھ اس خاتون سے جس کے گھر میں آٹھ بیٹے آٹھ بہوں ہیں تو ہیں کل کل کچھ جس کی حکومت چلتی تھی جب سے شوہر گیا میں بتا کیا ہوا وہ کہے گی جب شوہر تھا تو کھانا میری مرضی سے بنتا تھا جب سے شوہر گیا گیا آج بن مانگے روٹی بھی نصیب نہیں ملتی ہے یہ شوہر ہوتا ہے بن مانگے روٹی بھی نہیں ملتی ہے اماں بہنوں تمہیں کیا لگتا ہے اس لیے شوہر سے لڑ جاتی ہو کہ تمہارا باپ پال لے گا بھائی پال لے گا ارے بیٹیاں تو بڑے بڑے راجاؤں سے نہ پھلی یہ کیا پال لیں گے خدا کی قسم کتنا بھی بڑا دیعوان ہو کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو بھروزہ مت کرنا اس لیے یہ سماج اتنا ظالم ہو چکا ہے اس وقت تک ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا جب تک روٹی کے بدلے میں بیوہ کے کپڑے نہیں ہتروا لیتا اور تم سے بھی گزارش کروں گا بچیاں جوان ہو شادی کرنے میں تاخیر نہ کرنا شادی کرنے میں تاخیر نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو تم مر جائے بیٹیاں جوان گھر جھوڑ دیا ہر اٹھنے والا ہاتھ عدد کے لیے نہیں آئی کچھ ہاتھ کپڑے اتارنے بھی آیا اس لیے یہ گھر جیسا بھی ملے دیندار دیکھ کے بیٹی کے ہاتھ بھی لے کر جانا ورنہ تجھے نہیں پتا تیرے بعد تیرے یتیموں کا حال کیا ہوگا تیرے بعد تیری بیوی کا حشن کیا ہوگا اپنے جیتے جی خدا کے واسدے اپنا یہ کام کر جانا ماں بہنوں کا شوہر کو تانا نہ دینا ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے جب شوہر چلے گئے نا جب خاتون سفید کپڑے پہن لیتی ہے بھی پوچھ جا کے وہ کہے کہ صرف شوہر کا جنازہ نہیں اٹھا بلکہ جنازے کے ساتھ ساتھ میری حضرتوں کا بھی جنازہ نکل گیا حضرتوں کا بھی جنازہ نکل گیا وہ گھر میں بیوہ ماں ہونا کبھی اس سے پوچھ لیا کر ماں بت آج کیا بنے گا پوچھ کبھی ماں سے امہ آج تیری مرضی کا کھانا بنے گا بیوی کو ہوتل میں لے جا کے تو کہتے ہو بتا تیری کونسی مرضی ہے چکن چنگیزی کھانا کے کونسا چکن تصویرائی پیاں وہ کہتی مجھے یہ کھانا تم ہاتھ رکھ دیتے ہو ٹھیک ہے یہی آئے گا کبھی ایک بار ماں کے قدموں میں بیٹھ کے کہ ماں آج جو تُو کہے گی وہ پکایا ہے ایسے کہہ کبھی بیوہ ماں سے اللہ کی قسم تیرے چہرے میں اسے اپنے شوہر کی مہربانیہ نظر آ جائیں گی وہ خوشی کے آنسو کی راکے دکھا دے گی میری پہنو کبھی شوہر کو بد دعا نہ دیں گا ہر آنے والی آفت کے لیے دیوار ہے شوہر تجھے کیا پتا شوہر کیا ہے سیدہ آمینہ جس دن سے عبداللہ گئے ہیں صبح کو بھی روتی ہیں شام کو بھی روتی ہیں اللہ اوقر کتنا درد تا حضرت آمینہ کی حضرت آمینہ کے آنسووں میں سوچ بھی نہیں سکتے اوہ یار بتا تو شہی آمینہ تو وہ ہیں جنہوں نے شوہر کا جنازہ تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد شوہر کا موں تک نہیں دیکھنے جنہیں ملا وہ آمینہ ہیں اللہ اوقر درد کتنا ہیں فرماتینا ایک دن میں پریشان تھی بہت پریشان تھی کہتی میں نے آسمان کی طرف دیکھا دھوپ کی شدت کی پسینہ آیا جیسی ماتے پہ پسینہ آیا میں نے ساعت کیا جیسی اپسینہ ساعت کیا گئے میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگ جاتی گئے کہتی میں نے اس پسینے کو تپڑتے سے ساعت کیا تپڑتے سے خوشبو آنے لگ گئی کہتی اس کے بعد میں نے جس جگہ پہ بیٹھی تھی وہ جگہ پہ سمین پہ ہاتھ رگڑا کہتی مٹی سے خوشبو آنے لگ گئی کہتی اللہ اوقر میں پڑی پریشان تھی اس وقت ایک تو مکہ کی عورت کو حسد یہ تھا کہ امت اللہ آمینہ کے حصے میں کیوں آئے گئے کہتی اتر میرا شوہر کا انتقال ہوا اور عرب کا تستور یہ تھا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو خوشبو نکی لگا نہیں گئے کہتی مجھے ٹر تھا سماج کا کہے گا یہ دنیا کیا کہے گی اتنی خوشبو پھیل گئی سیدہ کہتی گئے اس خوشبو نے میری گھر کی حدوں کو پار کیا پڑوس کے گھر تک جا پہنچی گئے اور ارتے پاتے کرنے لگ گئی عبداللہ کا انتقال ہوا آمینہ خوشبو لگا رہی گئے اللہ خوشبو اکبر کہتی مارے خیرت کے میں گھر سے نہ نکلی بیتو گھر کے اندر قید ہو کے رہ گئی ایک دن حضرت عبد المطریف کعبے کا تباہ کر رہ گئے گئے کچھ لوگ کٹے ہو کے آئے کہتے ہیں عبد المطریف آج تک کسی میں ہمت نہ تھی جب تمہارے سامنے کوئی بات کہتے تھا لیکن آج بات پرداش شباہر ہو گئی ہے اس لئے آپ سے کہنا پڑ رہا ہے کہا کون سی بات ہے کہ عبداللہ عبد المطریف بتاؤ تو سرگی کہا قرآش کا یہ دستور ہے کہ نقی کہا کون سا دستور کہا اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے دورت خوشبو نقی لگاتی ہے کہا یہی دستور ہے کہا سب کے لئے ہے کہا آ تو کہا پھر تمہارے گھر کی بہو آمینہ خوشبو کیوں نگایا کرتی ہے اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلق کی آنکھ میں آنسو آ گئے گردن چھک گئے آواز آئی عبد المطلق کی نے واپس بھیج دے خم نہ کر ہم تجھے بھی جانتے ہیں اپنی آمینہ کو بھی جانا کرتے ہیں اللہ ابو اکبر کا گھر جا حضرت عبد المطلق کر آئے عبد المطلق گھر تشریف لائے جیسی گھر آئے آنکھ میں آنسو تھی گردن چکی تھی آپ کی بیوی حضرت فاطمہ کہنے لگیں سرتاج خیر تو ہے نا کہا کیوں کہ آج چہرہ اداس لگ رہے جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں نا وہ نہ کہنے کی دیر نہیں ہوتی چہرے پڑھ کے بتا دیتی ہیں شوہر کے ساتھ یہ بھی اچھی بیویوں کی نشان آپ کا چہرے کو اداس دیکھا میرے سرتاج کیا ہوا کہنے لگے آج تک کسی نے نظر جمعا کے میرا چہرہ نہیں دیکھا آج لوگوں کی عمد ہوں گے کہا کیا بات ہے کہ جا آمینہ سے جا کے کہہ کہ وہ خوشبو نہ لگایا کرے اتنا سنا حضرت فاطمہ کہیں جیسے اندر قدم رکھانا حضرت آمینہ ایسے اٹھ کے کھڑی ہو گئی جیسے باعدہ پیٹی ماں کے لئے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے یہ رشتے سید آمینہ ایسے اٹھ کے کھڑی ہو گئی جیسے ماں کے لئے پیٹیاں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہیں اندر گئیں کہنے لگیں آمینہ ایک کام ہے بولو نا امی کیا کام ہے فرمانے لگیں خوشبو نہ لگایا کر اتنا سنا چیخ نہیں کر گئی کون کہہ رہا ہے کہا کے تیرے اببہ نے کہا ہے خوشبو نہ لگایا کر ان کی آنکھ میں آنسوں کے جب چیخ نکلی نہ اللہ کوئی آج کی ساس نہ تھی وہ آمینہ کی ساس ہیں نبی کی دادی بیٹی کو روتے دیکھا پرداشت نہ کر سکی الٹے پیڑ دوڑی جا کے کہتی ہیں عبد المطلب کہا کیا میں نے تمہاری بہو سے کہا خوشبو نہ لگایا کر چیخ نکلی گئے مجھ سے اس کا رونہ نہیں دیکھا جا رہا ہے اللہ کوئی عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہا فاطمہ چلو نہ میرے ساتھ آمینہ کے پاس اللہ کوئی عمر اندر تشریف لائے گئے نبی کی ماں کی آنکھ میں آنکھ میں آنسوں اٹھ کے عدب سے کھڑی ہو جاتی ہیں آج تو گھروں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں سسر کہتا ہے یہ میری بہو نہیں میری فرینڈ لگتی ہے کبھی بہو کے کھلے میں ہاتھ ڈال کے ایک ساس دستر خان پہ کھانا کھایا جا رہا ہے چنازہ نکال دیا غیرت کا ہمارے گھروں سے وہ کیسے حیاء والے لوگ تھے حضرت آمینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے گردت جھکی ہے حضرت عبد المطلب آئے گئے کہا بیٹی آنسوں پوچھ لے تجھے رولانا مقصد نہ تھا اے بیٹی بتا تو صحیح کیوں روئی ہے کہتی اببا جان آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں خوشبو لگایا کرتی ہوں جیسی تو خوشبو لگاتی ہے عرب کے کسی بازار میں نہیں بکا کرتی گئے کہتے پتا نہیں کہاں سے لاتی ہو خوشبو اللہ اکبر سیدہ آمینہ رو دیتی گئے کہتی اببا جان آپ کو پتا گئے کہ میرے سرطان جب سے گئے ہیں میں تو دن کو بھی روتی ہوں رات کو بھی روتی ہوں کہا بیٹی اگر اتنا ترد ہے شوہر کا تو بتا خوشبو کیوں لگاتی گئے کہتی اببا جان میں نے کوئی خوشبو لگائی گئے کوئی ترنگی لگائی گئے کا بتاری ترنگی لگائی گئے تو یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے اتنا سننا تھا سیدہ کہتی اببا جی میں نے کوئی خوشبو لگائی گئے بلکہ جب سے آپ کے بیٹے ابتاللہ کی امانت میرے شکر میں آئی ہے میں جنگلیوں سے گزر جاتی ہوں بہت بڑی عباس ہے نارے تکمیر نارے رسالت سرکار قیامت اللہ وہ برکہتی میرا کمال نہیں آپ کے ہونے والے پوتے کا کمال ہے آج باروی کے دل سنی نہیں سر لگا لے تو کیورے مرنے لگ جائے اس لیے کہ گندگی کا کیورہ گندگی میں ہی جیتا ہے خوشبو کیوروں کو اچھی نہیں لگتی ایسی خوشبو کہیں بیٹی اچھا کہنے لگیں اببا یقین نہیں آتا تو لو سنگو یہ تو پڑھتا سیدہ نے دپٹہ پیش کیا ابھی مناغ کے قریب نہیں آیا تھا مہک دماغ میں پہلے پہنچ گئی تھے کہنے لگے کیا بابا کبھا ایک دن اس سے بسینہ صاف کیا تھا لوگوں کے ڈر سے کئی بار دھوڑا لیکن ابھی تو خوشبو کم نہیں ہوئی پھر آپ مٹی کی دیوار لائیں دیوار کی مٹی چھٹا کے لائیں یا بھائی سے سوگا اس میں بھی خوشبو کہنے لگے یہ کیا کہنے لگے پرسوں میں دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی تھی کہنے لگے مٹی کی خوشبو نہیں جا رہی ہے مٹی کی خوشبو نہیں جا رہی ہے اللہ وقبر عبد المطلیب نے اتنا سنا مارے خوشی کے جھوپ گئے کہنے لگے وہاں میرے مالک تو نے میری سن دی گئے تو نے ایسا مجھے بوتا دیا گئے جس کے آنے سے پہلے اس کی خوشبویں زمانی میں پھیل رہی ہیں کہتی ہیں وہ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی کہا اور کھڑا جی ہوتی بہت ساری باتیں ہیں کہا کون سے کہتی ہیں کھڑا جی سنیے کبھی کبھی آپ جو ہے نا آپ چلے جاتے حرم شریف میں گھر میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو اپنی مجھے ڈول رسی دیتی ہیں وہ کہتی ہیں آمین آ جب بیٹی کوئے سے پانی بھر کے لیا کہتی ہیں مجھے قسم ہے میرے پیدا کرنے والے کی جب سے شکم میں میرا پٹ آیا ہے نا اس دن سے آج تک مجھے کوئے میں ڈول ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے ضرورت نہیں پڑی ہے کہ کہنا کیا چاہتی ہو کہا بچی جب کوئے کے کنارے جاتی ہوں مکہ کی عورتیں انتظار کرتی ہیں آمین آتی ہو گی آتی ہو گی کہا سب سے پہلے جاتی ہوں جاکہ کھڑی رہتی ہوں سب سے بعد میں آتی ہوں کہا بیٹی ایسا کیوں کرتی ہو کہا جب جاتی ہوں کوئے کے کنارے پہنچتی ہوں آمین آبی پانی نہ بھرنا ابھی تو نہ جانا کہا کس لیے کہا جب تو آکے کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بھی رسی ڈالنے کی ضرورت رہی پڑتی کہا کہنا کیا چاہتی ہو کہا اپا جی جب کوئے کے کنارے پہ جاتی ہوں اور میں کوئے میں جھاکتی ہوں کہتی کہ پانی خود بکت اچھان مارتا ہے کنارے پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک آمینہ وہاں رہتی ہے اور ابا پانی سے آواز آتی ہے کہا کیا اے فاقی کوسر کی ماں تجھ پہ بھی سلام ہو تیرے آنے والے بیٹے حمد پر بھی سلام ہو بہت بڑے سچ میں رونگٹی کھڑے گڑ دینے والے یہ ایک تم ہوئے اچھا ایک بات سنیں ہم سلام پڑھیں تو بریل بھی ٹھیک ہے کہ انہیں عالی عدرت نے سکھایا ہے ہم سلام پڑھ رہے ہیں تو عالی عدرت نے سکھایا ہے عوام میں سے سلام پڑھ لیں چلسے میں بیٹھا ہوگا وہیں سکھایا ہوگا وہیں سے سلام پڑھ لیں ذرا بسول نبی کی امی کہتی ہے ابا میں پانی بھر کے لوٹ دیوں تو درخت سجدے میں گر جاتے ہیں پیڑ اب بھی نہیں بولوگے تو پھر کب بولوگے ہیں کہتی ہیں ترخت سجدے میں گر جاتے ہیں چھٹے چھٹے پودھوں سے آوازیں آتے ہیں پودھوں سے آواز آتا ہی پتھر بھی بولتے ہیں عبد المترب کہتی ہیں بیٹی جب وہ بولا کرتے ہیں تم کی بعد اب آب آز سمجھتی ہو کہا جی اببا سمجھتی بھی ہوں سنتی بھی ہوں اونکہ کیا کہتے گھیں اللہ کے واقعے اتنا کہا کہتی ہیں بیٹی کیا کہتے گھیں اب سنو نبی کی امی کا جواب جو حلالی ہوگا بغی بولے گا کہتی جب میں چلتی ہوں تو درخت کہتے ہیں السلام علیکہ یا ام رسول اللہ اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو ترے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام سننی تو جلسے میں سن کے آیا ہم نے تو جلسے میں سنا ان پیڑوں نے کہاں سنا تھا اور تو دیکھ کے نہیں مانتا پتھر بندے کے مانا ہے اللہ وکبر سیدہ آمینہ کہتی میں نے پہلی بار قدم رکھانا کہتی کہ بس ایک چھوٹی سی کنکر تھی میں نے اس پر قدم رکھانا وہ قوم کی طرح پگل گئی کہتی میں نے اٹھا کے کہا یہ کیوں پگل گئی کہنے لگے اس کنکر نے کہا تھا آمینہ ابھی تو چھوٹی کنکر پگلی ہے محمد آ لینے تھے بڑے بڑے پگل جائے بہت بڑے بڑے اللہ ارکو آ لینے تھے بڑے پگل جائے تیرے آ کے یوں ہیں دبے لچے فسحہ رب کے بڑے بڑے کوئی یوں میں موں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان بخت آ لینے تھے چھوٹے نہیں بڑے پگل جائے سیدہ آمینہ کہتی میں چلتی ہوں کچھ گو آتی بس انہوں مرحبی کی ماں کچھ ہم نہیں کہنے والے بدبخت کان کھول کے سنے سیدہ آمینہ کہتی ایک دن میں لیٹی تھی نہ کروٹ سے میرے ماتے پہ پچھینے کے کچھ قطرے آئے میں نے محسوس کیا میرے کمر کے پیچھے سے ٹھنٹی ہوا کے جھونکے آنے لگ گئے کہتی میں نے مڑ کے جب دیکھ گا تو کہتی میں نے دو حسین شہزادیوں کو دیکھا ان کے ہاتھوں میں پنکھے تھے میں نے کہا بچیوں کبھی مکہ میں نہیں دیکھا مسکرا کے کہنے لگی ہم زمین والے نہیں کی غیرت کو گوارہ نہ ہوا ہورو جاؤ محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ ہے جا کے ہوا کے تھنڈے چھوکے چلا دو وہ جو خدا آمینہ کے ماتھے کا پسینہ گوارہ نہیں کرتا وہ خدا آمینہ کو جہانم میں دیکھے یہ کیسے گوارہ ہوگا خود فیصلے کرو حسوس سمجھ گئے جن کے بیٹے کے کائنات کو جنت ملے گی اس کے ماں باپ جہانم میں جائیں گے شرم آمینہ چاہ جائے سیدہ آمینہ کہتی میرے شکم میں آیا نا میرے دن ہی بدل گئے دن بدل گئے اللہ اکبر عیسائیوں قدرت عیسیٰ پر نعاز ہے سارے لوگوں کو اپنے اپنے نبی پر نعاز ہے مگر یہ کیسا ہوگا دی ہے سمجھ میں بات نہیں آئی یہ میٹن لیے گھوم رہا ہے کبھی دل سے ناپے گا اتھر سے ناپے گا تو تو کیا ترے باپ شیطان کے حساب میں نہیں آسکتے حضور فرماتے ہیں ابو پکر میری حقیقت میرے خدا کے سوا کو ہی جانتا ہے یہ میٹن لیے گھوم رہا ہے لڑا دیا امت کا تماشا بنا دیا شرم آنی حیانی چاہ گئے آپ ہی وقت ہے اور خیرت کا لہو ہے کل سنیوں کے ساتھ جنوس میں آ جا جا اور تو بھی کہتے شرکار کی آمال زرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی مزہ نہیں آ رہا یہ دروالے لوگ کہا مسئلہ کہاں گھر کہاں گے نہیں آئے بھائی خالی لنگر کے سہارے میں آیا کرو مجھ کھاں گے آیا کرو تاکہ سبھانا لنگرنے کا سہارہ بنا آ رہا زرہ بول دیں یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھتے ہیں سنے میں آپ بات آگے کرنے لگے کہنے لگی مسئلہ جب میرے شکم میں آئے میرے رنگ بھی بدل گئے میرے ڈھنگ بھی بدل گئے میں نے کہاں نہ جب کسی کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر اپنی رنگ میں بندے کو رنگ دیتا ہے اللہ وہ ابا کہتے ہیں میں پتھر پہ پیر رکھتی پتھر پانی پانی ہو جاتا گوئے میں ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی پانی خدا جاتا بندہ کہتا ہم ہے نبی کی طرح آؤں سنتو پیدا ہو تو نل سوک جائے مزور ماں کے شکم میں آئے تو پانی کنارے پہ آتے کھڑا ہو گیا وہ حیات ہے بھائی شرم کریا سوچنا چاہیے بندے کو کہاں کیا بول رہا ہے ہاں کہاں میں اپنے ابا کی طرح آؤں کہہ کے دیکھا بھاک ماں کے سامنے ہاں اگر ترہی کہنے کا شوک ہے نا تو کہہ کبھی اپنی ماں سے ماں تیرے لیے میں اپا کی طرح آؤں پھر دیکھے کتنے نقشے بدلتے ہیں ہاں 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 اللہ اکبر کہتی ہے حضور آئے نا پھر رن بھی بدل گئے دھن بھی بدل گئے کہنے لگے جب دین مہینے گزرے نا پہلے دین مہینے کہتی ہے میرے خواب میں ایک خاتون آئی اللہ اکبر اکیلی نہیں آئی ان کے ساتھ دو خاتونیں آئے میں نے پوچھا کون آنے والی میں نے کہا سنو میں مریم ہوں دوسری نے کہا میں حاجراؤں تیسری نے کہا کہ میں حوا ہوں کیوں آئی ہو کہ تجھے مبارک بات پیش کرنے آئے ہیں کس بات کی کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے بات حیرت کی نہیں ان کی بلادت سے پہلے مبارک بات دی جا سکتی بات میں نہیں دی جا سکتی انصاب طرح کرو یا میں گالی بکی میں نے کوئی بتائی یہ بھی تھا گباؤ آپ لوگ میں نے کسی کو گالی دی بات سچی کہی ہے نا مگر بات یہ ہے کہ سچی کڑوی لگی سچی کڑوی لگی فرماتی میرے رنگ بھی بدل گئے دھنگ بھی بدل گئے مبارک بات یہ آنے لگی مختصر یہ کہ فرماتی پھر وہ رات بھی آگئی جس میں میرے بیٹے کی بلادت ہونی ہے اللہ اکبر ابزرہ دل تھام کی سننا باروی شب کی بات ہے کہتی وہ رات آگئی جس میں میرے بیٹے کی بلادت ہونی تھی کہتی وہ رات میرے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل تک نہ تھا میرے گھر میں اندھیرہ تھا کہتی آج مجھے رہ رہے کہ عبداللہ کی آز ستھا رہی تھی میں سوچ رہی تھی کاش ابت اللہ ہوتے آج میرے گھر میں اندھیرہ نہ ہوتا آج ابت اللہ ہوتے تو میرے گھر کے اندر میں اکیلی نہ ہوتی خاندان کی کچھ عورتیں میرے پاس ہوتی میرے گھر میں چراغ میں تیل ہوتا چراغ چل رہا ہوتا کہتی ہے بھی یہ سوچ رکھی تھی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیل گئی میں نے دیکھا کدھر سے آئی ہے میں نے مڑ کے دیکھا میرے کمر کے پیچھے ایک حسین مہچبی خاتون کھڑی ہے میں نے کہا دو کون ہے کہا جنت کی حوروں کی سردار ہوں کہا کس لیے آئی ہے کہ آمینہ آج تری دایا بن کے آئی ہو بہت بڑی بات ہے یہ آج آمینہ تری دایا بن کے آئی ہو کہتی ہے تھوڑی دیر گزری ہے اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کچھ پرندے آئے بڑے حسین پرندے تھے جن کے پر ہرے تھے تو چونچے سرخ تھی پر سرختے تو چونچے ہری تھی خالی نہیں آئے اپنے چونچوں میں موتی لے کر کے آئے کہتی میرے پستر کے چاروں طرف ڈال دیئے کہتی اس کے بعد پھر میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو آسمان کے ستارے ایسا لگ رہا تھا آج میرے گھر میں گرنے والے ہیں آؤ اٹھو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تنی لائٹوں کی ضرورت کے آگے سجاوٹ کی ضرورت کے آگے پوچھ خدا سے یہ عالی حضرت نہیں کہہ رہے ہیں نبی کی امی کہہ رہی ہیں جنہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں آنے والا کون ہے وہ کہہ رہی ہیں جب یہ آنے والے تھے تو ستارے نیچے آگے کہتی میں ڈرنے لگی کہ یہ میرے گھر میں گر نہ جائے اللہ کو اکبر آؤ رب سے پوچھے بتا تُو نے ستارے نیچے کیوں اتارے یا تو اوپر بھی اچھے لگتے گھے یا اتارنے کی ضرورت کے آگے آواز آتی گھے نادان اگر آج بھی اوپر رہتے تو اوپ راتوں میں اور باروی رات میں کیا فرق رہ جاتا ہم نے ستارے اتار کے بتایا یہ جب باروی شب ہے عام نقیق ہے ہر دن ایک چراغ چلانا گھے باروی رات کو کم سے کم سے پر چراغ چلانا گھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار قیامت حضور غیاس ملت اللہ نے تو ستارے لگنیچے کر دیئے یہ ایک بلب نہیں لگا سکتا میں مالیت میں بات بھی کروں گا بس ذہنیت میں بات کرو ایک بلب نہیں لگا سکتا اب آگے پڑھیں اب ادھر حضور کی آمد کی تیاری رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل چاروں فرشتوں کو بلاؤ آگے حکم ہوا جبریل جی میرا ممبر لگاؤ ممبر لگایا گیا کہاں بیت المامور میں جہاں بیت المامور ہے اس کے پاس ممبر لگا حکم ہوا اب میکائل سے کہو ہماری شان میں خطبہ پڑھیں یہ جلسہ ہو رہا ہے جلسہ ممبر لگا بیت المامور میں میکائل نے خطبہ پڑھا گئے پوری چچت میں چتنی اشیاء تھی بس وجد میں چھومنے لگ جاتی ہیں خطبہ مکمل ہوا رب نے فرمایا جبریل کہا جی کا چاروں فرشتے جاؤ آمینہ کے دروازے پہ چلے جاؤ میرا محبوب آنے والا ہے کہاں کہلے مت چانا کم سے کم ایک اکلاک فرشتے لے کر جانا ہے ہر فرشتہ پڑھے ساتھ ایک اکلاک فرشتہ لے کر جائے اب غور سے سنے پیارے رب کا حکم تھا چبریل بھی چلے میکائل بھی چلے اسرائیل بھی چلے اسرائیل رک گئے رب نے کہا اسرائیل تم کیوں نہیں جاتے کہتے ہیں اللہ ٹوٹی بڑی سخت ہے تو نے ٹوٹی دنی سخت لگائی ہے اگر کسی کی موت کا وقت آیا ہے تو موت اپنے وقت سے نہ ایک منٹ دیر سے آئے گی نہ ایک منٹ پہلے آئے گی اگر میں چلا گیا میری ٹوٹی کا کیا ہوگا یا اللہ آج مجھے کتنی بچوں کو یتیم بنانا ہے کتنی عبتوں کو بیوہ بنانا ہے کتنی ماہوں کے گوز سے ان کے لال لینے گئے کتنے لوگوں کے پڑا پہ کسارا لینے گئے اگر میں بھی چلا گیا تو ٹوٹی کا کیا ہوگا رب نے فرمایا مرکل موت چاہ آج ہم یہ چاہتے گئے محبوب آنے والا گئے محبوب قیامت کے دن کسی کے گھر سے رونے کی آواز رہی آنی چاہ گئے ہر گھر سے روشی کی آواز آنی چاہ گئے چاہ ہم نے تینوں کے دس میں تیری بچھٹی کر ڈالی ہے گائج بہت انٹریسٹنگ ویڈیو دی سجمہ ملحب سن رہے ہی تھے جب اس کو مطلب اتنی انٹریسٹنگ ویڈیو ملحب سیریسلی کیا ہی بتائیں امید ہے آپ لوگوں کو بھی اتنی یاد اچھے لگو گی اور یہ تو ایسی کہانیاں ہیں کہانیاں تو نہیں بول سکتے ایک طریقے سے سچا ہی ہے مطلب جتنی زیادہ ان چیزوں کو سنیں گے آپ کی جنرل نولیج بڑھے گی ایسا نہیں کہ میں ہند ہوں تو میں نے سن کے کوئی گھناہ کر دیا ایسا نہیں ہے میرے کو سیکھنے کو ملا کہ مسلم بھائیوں کے جو نبی تھے ان کے جو ریسپیکٹیڈ تھے ان کی لائیف سٹوری کیسے رہی ہے کیسے ان کا آنا ہوا کس طریقے سے انہوں نے بتائیں کہ ان کی جو مدر تھی آمنا وہ بتاتی ہیں کہ پورے آسمان کے جو ستارے رہتے ہیں ایسے آگئی تھے جھکے کہ ایک دم ان کے آنگن میں ٹوٹنے والے ارے بڑی انٹریسٹنگ سی ویڈیو تھی امید آپ لوگوں کو بھی مجھے آئے ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو guys یہ ویڈیو اچھے لگے آپ لوگ کومنٹ جرور کریں اور اس ویڈیو کو please اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں ٹھیک ہے guys تو آج کی ریکشن میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکٹ شوک اسی ریکشن میں تبھی لائے thank you so much for watching bye bye guys see you guys take care guys